ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں اس وقت اصد عمر فیصل سلطان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں شرے کم ہوتی گئی تو ٹیسٹ بھی کم ہوتے گئے خاص طور پر کچھ صوبوں کے اندر زرہ زیادہ کم ہو گئے تھے لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ہائی رسک ایریاز کے اندر بھی ٹیسٹنگ شروع کرنے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ ٹیسٹنگ کی جا سکے اور اسی کے ساتھ ساتھ کانٹیکٹ ریسنگ کا نظام جو بہت محصر ثابت ہوا ہے لیکن پچھلے چند ہفتوں میں کیونکہ مرض جو ہے وہ کم ہو گیا تھا تو اس کو اتنی زیادہ توجہ نہیں تھی تو اس کو فوری طور پر دوبارہ سے ریجوبنیٹ کیا جا رہا ہے یعنی اس میں تیزی لائی جا رہی ہے اس کے اندر جو ہے توجہ زیادہ بڑھائی جا رہی ہے نظام تو چل رہا تھا لیکن اس کو ہم نے اور زیادہ محصر کرنا ہے اور زیادہ ریسورسز اس کے اندر لگانے ہیں اسی طریقے سے جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں چند ممالک جو بڑھائے راست اس سے افیکٹ ہوئے تھے ان کے اوپر تو سفری پابندیاں ہم نے لگا دی ہیں لیکن اس کے علاوہ آج کی میٹنگ کے اندر ڈسکرشن ہوئی ہے اس کی تفصیل ہم آپ کو بتا دیں گے کہ مزید ہم کچھ اقنامات دینے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ باہر سے ملک سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کا پاکستان کے اندر آنا اس نئے ویرینٹ کو اس کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں اس کو باضح رہنا چاہیے تمام پاکستانیوں کو کہ آپ یہ تمام اقدامات کر کے اس نئے ویرینٹ کی پاکستان کی آمد کے اندر تاخیر کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں نمبر لیکن یہ ساری دنیا میں پھیلنا ہے جس طرح سے ہم نے پہلے دیکھا ہے جب ایک دفعہ ویرینٹ آتا ہے دنیا اتنی زیادہ مل گئی ہے اتنے زیادہ سفر ہوتا ہے تمام ممالک کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ملی بھی ہے دنیا کہ اس کو ناممکن ہے کہ بالکل اس کو روکا جا سکے تو پھر حل کیا ہے اس کے اندر سب سے ضروری چیز جو ہے ہمارے ہاتھ کے اندر کیا ہے وہ ہے ویکسنیشن ابتدائی خبریں اب فیصلہ آپ کو بتا دیں گے اس کی تفصیل جو آئی ہیں ہمارے پاس وہ یہی ہیں کہ حالانکہ یہ انتہائی خطرناک ایک ویرینٹ ہے لیکن ویکسنیشن پھر بھی محصر ہوگی اس کے دفعہ کے لیے اس لیے میری تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے خاص طور پر وہ تین کروڑ پاکستانی جو ایک ڈوز لگوا چکے ہیں آپ تو آج ہی سارے اپنے باقی کام چھوڑے اور ویکسنیشن سینٹر کے اوپر جا کے آپ اپنی دوسری ڈوز ضرور لگوائیں کیونکہ یہی ایک چیز ہے محصر چیز ہے ہمارے ہاتھ کے اندر کہ ہم اس ویرینٹ کے خطرے سے اپنے آپ کو بچا سکیں یا اس خطرے کو کم سے کم کر سکیں تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ بھی مل کر ہماری پہلے سے مشاورت جاری تھی اور اگلے دو سے تین دن کے اندر بڑی کیمپین ویکسنیشن کی تمام صوبوں کے اندر شروع ہونے والی ہے اب اس کے اندر اور مزید ضرورت ہے کہ اس کو اور توجہ دی جائے اور تیزی سے کی جائے کیونکہ یہ جیسے میں نے کہا کہ ویرینٹ تو پاکستان کے اندر بھی آئے گا جیسے یہ باقی دنیا کے اندر پھیل رہا ہے اور یہی اگلے دو سے تین ہفتے ہیں ہمارے پاس جس کے اندر زیادہ سے زیادہ ویکسنیشن کر کے ہم نے اس کے خطرے کو کم کرنا ہے آخری چیز میں اس کے ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں وہ یہ ہے کہ وہ آبادی کا حصہ جن کو ذرا زیادہ خطرہ ہوتا ہے کرونا کے مرض سے اس کے بارے میں بھی آج غور کیا گیا کہ ایک بوسٹر شاٹ جو ہے یا ایک بوسٹر ویکسین کی پروگرام شروع کیا جائے ان کے لئے انشاءاللہ کل تک وہ مکمل ہو جائے گی ہماری جو اس کے اوپر مشابرت ہو رہی ہے اور کل اس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا اب میں اس کے ساتھ اس اپیل کے ساتھ کہ ویکسینیشن 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 یہی راستہ ہے یہاں سے نکلنے کا ڈاکٹر فیصل سلطان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو ذرا بتائیں کہ یہ نیا ویرین ہے کیا اور یہ کیوں اتنا زیادہ خطرناک تصبر کیا جا رہا ہے اسلام علیکم جی بہت شکریہ بہت سی باتیں اصل صاحب نے بتا دی ہیں لیکن شاید کچھ کو دورانہ بھی ضروری ہوگا میں ان کا ذکر کروں گا شاید مختلف طریقے سے پچھلے ڈیڑھ ازت سال میں آپ سے متعدد بار ہم دونوں کئی دفعہ اکیلے اکیلے مخاطب ہوئے ہیں اور آپ سے مل کر بطور ایک قوم ہم نے اکٹھے فیصلے کی ہیں جس کا بہتر نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ چند دنوں سے لگاتار رپورٹس آ رہی ہیں بہت سے یورپی ممالک میں وائرس جو ہے اس کی دوبارہ سے آٹ بریکس اور اس کا اضافہ نظر آ رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا اور اگر آپ نے نیوز پر غور کیا ہو تو یہ چیز واضح ہے کہ ان میں سے بیشتر جو تعداد ہے انفیکشنز کی جو خاص طور پر ہسپتال جا رہے ہیں جن کی امبات ہو رہی ہیں اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو ان ممالک میں بھی جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بیماری کی جو اصل شدت اور زور ہے ان ترقی آفتہ ممالک میں بھی ان لوگوں میں ان پاپولیشنز میں ان اخراج میں نظر آنی شروع ہوئی ہے جنہوں نے ویکسین لگانے میں تاخیر کی ہے یا اس میں کوئی لاپروائی بڑھتی ہے اب میں تھوڑا سا اس موجودہ جو ویرینٹ ہے نئی قسم ہے اس کا ذکر کرتا چلوں اس کو ایک نام بھی انہوں نے دے دیا لیکن اس کو کیوں خطرناک یا ایک ویرینٹ آف کنسرن تصور کیا جا رہا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ بڑا واضح ہے کہ اس کا پھیلاؤ کچھ تیزی سے ہو رہا ہے اور کچھ نہیں نسبتا پرانے ویرینٹ کی نسبت زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے جن ممالک میں یہ عام ہو چکا ہے جنوبی افریقہ میں وہاں یہ چیز واضح ہے کہ گزشتہ اقسام کی نسبت اس کے پھیلاؤ کی جو سپیڈ ہے وہ لازمان زیادہ تیز ہے اس سے کیا خطرہ ہے خطرہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے دیکھا ایک وائرس جب تیزی سے پھیلتا ہے تو وہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اوپر اور جو پریشر آتا ہے ہیلتھ سسٹم کے اوپر وہ تیزی سے آتا ہے اور اس میں خطرہ یہ ہو جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ بیڈز اور دیگر سہولیات کم نہ پڑ دیں اس کے علاوہ جو اس کا انیلیسز کیا گیا اس کا جو جنیٹک میٹ اپ ہے جب اس کو دیکھا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ اس میں کچھ میوٹیشنز ہیں میوٹیشنز وہ آتی ہیں وائرسز کے اندر لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وائرس کے کس حصے میں وہ میوٹیشن ہے یعنی اس کے کونسے بہیوئیر اس کے کس طور طریقے کے اوپر اس میوٹیشن کا اثر آ رہا ہے تو یہ لگ رہا ہے کہ کچھ ایسی وائرس کے اندر اس کی ساخت کے اندر ایسی جگہوں کے اندر میوٹیشنز ہیں جو اس کو زیادہ اتناک یا زیادہ تیزی سے پھیلنے والا یا زیادہ مولک بنانے کا پوٹینشل رکھتی ہیں یہ سائنسی اعتبار سے تو وقت کے ساتھ پتا چلے گا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک بہترین اقدامات وہ رہے ہیں جو وقت سے پہلے کیا جائیں اور تمام سائنٹیفک ڈیٹا کو مد نظر رکھ کے کیا جائیں تو اس وقت جو سائنسی اعتبار سے ہمیں چیز پتا چل رہی ہے کہ یہ وائرس لازمان زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور اس کے جنیٹک ویک اپ میں یعنی اس کا جو جنیٹک کوڈ ہے وہ کچھ ایسا تبدیل ہوا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ زیادہ خطرناک بھی ثابت ہے اب جیسے حسن صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں ہم اپنے ٹیسٹنگ پروٹیکول آرائیبل کے بعد یعنی جو ملک میں لوگ آ رہے ہیں فلائٹس آ رہی ہیں اس ساری چیز کو ہم ریویو بھی کر رہے ہیں اور اس کو فردر سرنگٹن بھی کر رہے ہیں موجودہ سائنسی انفرمیشن کے مطابق لیکن یہ چیز بھی واضح ہو جائے کہ چونکہ دنیا ساری کنیکٹڈ ہے سینگڑوں ممالک ہیں اور ان کے آپس میں انٹر کنیکشنز ہیں تو اس کے داخلے کو ناممکن بنانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہے اب اس صورتحال میں ہمارے پاس کیا چیزیں باقی رہتی ہیں ہمارے پاس سب سے اہم چیز یہ باقی رہتی ہے کہ ہم اپنی ویکسینیشن کو اس زور سے اوپر لے کے جائیں کہ ہماری جو نہتی پاپلیشن ہے جن کو ابھی تک ویکسینیشن نہیں لگی اس کو ہم ویکسینیشن لگوا دیں چنانچہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں کوئی سستی نہ کیجئے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایون یورپ کے اندر جو اپیڈیمکس یا اس کا انکریز آیا وہ ان لوگوں میں آیا جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی تھی اب یہ نیا ویرینٹ آ رہا ہے یا اس کے آنے کا خدشہ ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ اس کا ملک میں دافل ہونا تقریباً نا گزیر ہے یہ ہمارے پاس کچھ حرصہ ہے اس دوران ہم اگر اپنی ویکسینیشن بہت تیزی سے اوپر لے جائیں تو ہم بہتری لاسکتے ہیں ساتھ ساتھ وہ تمام گزشتہ اور یوں کہ یہ کچھ دکیا اسی طریقہ گار جو ہیں جس میں سوشل ڈسٹنس کا ذکر تھا ماسک کا استعمال تھا کراؤڈڈ سپیسز یعنی بند کمروں میں اس کو آوائیڈ کرنے کی بات کی وہ ساری اپنی جگہ ابھی بھی قائم ہے چنانچہ یہ خطرہ بھی ٹلا نہیں ہم کروڑوں ویکسینز لگا چکے ہیں لیکن کروڑوں اور ویکسینز لگنی ہیں میری آپ سب سے گزارش ہے ویکسین لگوائی ہے اور احتیاطی تدابیر کا دامن مت چھوڑی ہے بہت شکریہ آخر میں ایک دفعہ پھر اگر آپ نے ابھی تک ویکسین نہیں لگائی ہے یا آپ کے گھر میں کچھ بچہ ہے بارہ سال سے عمر کے زیادہ کا جس کو ویکسین دیئے گی ہے وفاقی وزیر اسید عمر اور فیصل سلطان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اس موقع پر ان کا کہنا تھا ہائی رسک ایریاز میں ٹیسٹ میں اضافہ کیا جائے گا کرونا کی نئی قسم سے بچنے کے لیے اقتماد ضروری ہیں احتیاط سے وائرس کے پھیلنے کو روکا جا سکتا ہے